پردھان منطری نریندر موڈی کے نامانکن کے سمیں کے لیے نامانکن کے لیے بھیتر گئے تھے اب دیرے دیرے پیدل چلتے ہوئے وہ سب آگے کی اور آ رہے ہیں سب پیدل چلتے ہوئے پردھان منطری نریندر موڈی تیسری بار کاشی سے اپنا نامانکن داخل کر کے باہر کی اور آ رہے ہیں ساتھ میں اتر پردیش کے مکہ منطری یوگی آدھر تنات ان کے اس سمیں نظر آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ وہ پورا کاروہ کہیے وہ پورا کافلہ کہیے جو سموچے دیش میں ان کے ساتھ کے ان کے جو سیوگی ہیں ان کے گھٹ بندھن پارٹنر ہیں جو سب ایک ساتھ مل کر اس بار کے چناؤں میں چار سو پار کا نعرہ دیے ہوئے ہیں کہ تین سو ستر پار بی جے پی اور چار سو پار پورا کا پورا جو انڈیا گھٹ بندھن ہے پردھان منتری کے ساتھ ساتھ آپگری منتری امیت شاہ کو بھی سمائے فریم میں دیکھ سکتے ہیں ان کے گھٹ بندھن پارٹنرز کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور سب دھیرے دھیرے آگے کیوں نکل کر آ رہے ہیں پردھان منتری نام آنکن کر کے جب نکلتے ہیں تو گریہ منتری امیت شاہ پارٹی ادھیاکش جے پی نٹا رکشا منتری راجنات سنگھ اتر پردیش کی مکھی منتری یوگی آدیتینات مہاراشتر کے سی ایم ایکناتر شندے چراغ پاسوان جیند چودری پشپتی پارس پوان کلیان پرفل پٹے لانوپریہ پٹے روپیندر کشوہا رام داس اٹھاولے سے لے کر حردیب پوری تک اوپرکاش راج بھر سے لے کر جیتن رام بانجی تک چندر بابو نائیڈو سے امبو مڑی رام داس تک بی جے پی کے تمام دگج نیتاؤں کے ساتھ اینڈیا کے گھٹ بندن والے نیتا دیکھتے ہیں کاشی میں موڈی کے نام آنکن میں گھٹ بندن کا یہ جھٹان اس بات کا سندیش ہے کہ ایک طرف نریندر موڈی ہے جن کے نرتیتوں پر گھٹ بندن کو بھروسہ ہے اور اس بھروسے کی تاکک کاشی سے دیش کو دکھائی جاتی ہے دوسری طرف راحل گاندھی ہے جن کے رائے باریلی میں نام آنکن کے دوران ماں سونیا گاندھی بہن پریانکا جیجا روبرٹ وادرا پارٹی ادھیکش ملکار جن کھرگے پرمکتہ سے دیکھتے ہیں یعنی زیادہ تر پریوار تو کیا پریوار کے سامنے سب کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے دکھانا ہی نریندر موڈی کے چار سو پار والے بھروسے کی دوسری وجہ ہے نشطی ترپ سے بھارتیہ جنتہ پارٹی اور انڈیا مل کر ہم چار سو پار کے لکس کو پار کرنے جا رہے ہیں میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ہم ایک سو نبی کے پار ہو چکے ہیں اور اس چرن میں سب سے زیادہ فائدہ انڈیا کو ہونے والا ہے راشتری راجنیت میں دل چھوٹے ہو یا بڑے ان کے ساتھ گٹ بندھن کتنا ضروری اس بات کو لگاتا دو چناؤں سے بہمت اپنے دم پر لاتے ہوئے بھی نریندر موڈی اور بی جے پی اچھے سے سمجھتے ہیں کیسے اس آنکڑے کو پہلے دیکھئے 1998 سے 2019 تک یہ چھے چناؤں کا اوسط کہتا ہے ہر لوگ سبھا الیکشن میں اگر اوسط 117 سیٹ کانگریس جیتی ہے تو چھے چناؤں میں اوسط 201 سیٹ بی جے پی کے پاس آتی ہے تو اوسط 225 سیٹ انے دلوں کو جاتی ہے یعنی گیر بی جے پی گیر کانگریس دلوں کا پچھلے چھے چناؤں میں جیت کا اوسط 42% سیٹ پر رہا ہے اسی لئے دکشن سے لے کر اتر اور پورو تک کے گٹ بندھن کے ساتھیوں کو ایک ساتھ کاشی میں نامانتن کے دوران بی جے پی لاتی ہے جس میں اس بار بیہار میں ایک بھی سیٹ نہ پانے والی ناراض ہوئے پہلے چاچا پشپتی پارس بھی آتے ہیں اور جم کا سیٹ گڑ بندھن میں پانے والی بھتیج اچھی راگ دی سرالتہ سے ہم لوگ اس لکشے کے ہم لوگ پورا کر لیں گے جہاں پورا گڑ بندھن ایک ساتھ ہم لوگ ایک جنتہ کے ساتھ ہم لوگ آگے بڑھیں وہیں دوسری طرف وہ بٹا ہوا وپکش بھی ہم لوگ کو دکھائی دیتا ہے بنارس کی دھرتی کا اصول بھاگ ہے کہ آج پردھان منتری جی تیسری بار یہاں کے نامانکن کیے ہیں اور جو چار جون کا ریجلٹ جو ہوگا ریجلٹ کے بعد تیسری بار دیش کے پردھان منتی گروپ میں پرامادنی نریندر موڈی جی سب ترہن گٹ بندن کی طاقت کے دم پر ہی نریندر موڈی اپنی نامانکن سے ٹھیک پہلے یہ تک دعویٰ کرتے ہیں کہ اس بار کانگریس صدن میں وپکش کے طور پر مانیتہ پانے والی سیٹ تک نہیں جیت پائیں اور اس کے لیے یاد کراتے ہیں شرط پاوار کا بیان جنہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ آنے والے سمائے میں سرط پروار کا بیان ہے تو مطلب اس میں کوئی مہتوہ ہے اور میں پکا مانتا ہوں سرط پروار مان چکے ہیں کہ ماننے وپکش بننا بھی سمباؤ لیں گے اور اس لئے چھوٹی چھوٹی پارٹی اگر مرج کر دیتی ہے تو ہو سکتا ہے ماننے وپکش کی لیے جو نمبر چاہیے ان کو مل جائے گا اور اس لئے وہ ماننے وپکش کی دشاں میں جانا چاہتے ہیں وپکش کو اتر پردیش میں ہی کتنی سیٹے پردان منطری دینے کا دعویٰ کرتے ہیں یاد کو ہم بتائیں اس سے پہلے پردان منطری کا وہ حلف نامہ بھی دکھاتے ہیں جو ان کے نامانکن کے بعد سامنے آیا یہ وہ حلف نامہ جو بتاتا ہے کہ نریندر موڈی کے پاس جا ہے کیا نہیں پردان منطری موڈی کے پاس کل 3,2,6,000 روپائے کی سمپتی ہے 52,920 روپائے کیش دو بائنگ کھاتے ہیں ایک میں 73,000 روپائے دوسرے میں 7,000 روپائے جمع ہے یہ موڈی کے آئے کے دوسروں تھے ایک ان کی سیلری دوسرا بینک دوسرے ویتی سنسطھانوں سے جمع پیسے پر ملنے والا بیاد راشتری بچت پتر میں 9,12,390 روپائے جمع ہے جبکہ SBI میں 2,85,6,338 روپائے کی ایف بھی ہے پردان منطری موڈی کے پاس سونے کی چارنگ اٹھی ہیں کیمت 2,67,750 روپائے پردان منطری کو ویراثت میں کوئی سمپتھی نہیں ملی پردان منطری موڈی کے پاس اپنی کوئی نیجی گاڑی بھی نہیں ہے 2001 سے 2014 تک مکھ منطری رہے اور پچھلے 10 سال سے پردان منطری نارندر موڈی پر لگنے والے تمام آروقوں کے جواب میں یہ حلق نامہ کئی راجنیتک سوالوں کا بھی جواب دیتا ہے اور کاشی میں ریکارڈ جیت کا دعویٰ سمرتھک کرنے لگتے ہیں نامانکن ہوا ہے کیسا رہے گا مقابلہ بہت جبردست رہے گا موڈی جی ہمارے ایک لاکھ دس لاکھ وٹوں سے جادے ہی مقابلہ نہیں ہے یہاں پردان منطری جی کے آگے کوئی مقابلہ نہیں ہے ایک طرفہ جناہو ہے پکمل کا بٹن دبا کے رام للا کرشن للا بابا بی سنات اور موڈی جی کو جتائیں گے راشت کو جتائیں گے بانارس میں کوئی مقابلہ نہیں موڈی جی کا اور چار سو پار اس بار جا رہے ہیں کوئی مقابلہ نہیں ہے دس لاکھ پلس وٹوں سے اس بار پھر موڈی جی آ رہے ہیں دوزار چوبیس تو چھوڑ دیجئے انتیس میں بھی کوئی چانچ نہیں ہے کوئی اور آئے گا چار سو پار چار سو پار پککا بانارس سے تو ہی ہے باقی جو ہم لوگ دو دیکھ رہے ہیں باقی عدر کا تو پتہ نہیں لیکن بانارس کوئی ان کا ہلا نہیں سکتا ہے نریندر موڈی کے لیے یہ کاشی کا سمدھن ہے جو نامانگن کے پہلے سے لے کر نامانگن کے بعد تک نظر آتا ہے اور تب اسی کاشی سے اگر آگے کے تین چڑھنوں کا آقلن کر کے پی ایم موڈی چار سو پار کی گارنٹی دیتے ہیں تو کیا اس کی وجہ بھی کاشی ہے جہاں سے چار سو پار کیلئے ضروری مشن باسٹ کو سادھتے پردھان منتری دکھتے ہیں اسے ایسے سمجھئے کہ یوپی میں اسی میں سے ان تالیس سیٹوں پر مطدان ہو چکا ہے ایک تالیس سیٹ پر اگلے تین چرنڈ میں ووٹنگ ہے اور یوپی کی بچی تالیس میں سے چھبیس سیٹیں پوروانچل کی ہے یعنی کاشی سے جوڑی ہو اور بیہار میں چالیس میں سے اکیس سیٹ پر مطدان ہونا باقی ہے بیہار کی بچی ہوئی زیادہ تر سیٹوں کی سیما یوپی کے قریب ہے اور کاشی میں پی ام موڈی نے شکت پر درشن کر کے یوپی اور بیہار کی باسٹ سیٹوں کو ساتھ لیا ہے اس لئے دس ورس کے اندر موڈی جی کے نترتوں میں دیش کے اندر جو بدلاؤ آیا ہے ہر ایک چھتر میں بیشوک منچ پر بھارت کا سممان کا ہو بھارت کی سرکسہ کو سدرڑ کرنے کا ہو آستہ کا سممان ایوڈیا میں رام للا کا بھبی مندر کا نرمان ہو گیا ایسے ہی دیش کے اندر الگ الگ اس تھانوں پر اس پرکار کے گورو کی جو اس تھاپنا ہوئے آج اس کو دھیان میں رکھ کر کے جنتہ جناردن کے من میں اتبار اتصا ہے اور وہ لوگ سبھی سنکلپی تھے پھر ایک بار موڈی سرکار کے لئے موڈی جی کے نترتوں میں تیسری بار بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنے گی کوئی سندے یو پی میں یوگی آدھتینات کی تاریخ کرتے ہوئے پردھار منتری یہ دعویٰ کرتے کس بار یو پی دوزار چودہ سے بڑی جیت بی جے پی کو دینے جا رہی ہے اتبار دیش تو خیر ہمیں بھرپور آشرباد دے گا ہی دے گا کوئی کمی نہیں دینے گا کانگریس کا کھاتا بھی نہیں کھلے گا رائے بریلی جہاں سن نہرو گاندھی پریوار کے ساتھ سدسیوں نے چنانو لڑا اسی رائے بریلی میں ووٹ مانگنے راہل گاندھی اب پرچہ بھرنے کے بعد پہنچے پہلے اندرہ گاندھی کی رائے بریلی یاد کرا کے راہل گاندھی رشتہ جنتہ کو رائے بریلی سے سمجھاتے میں نے ماں سے کہا ماں ماں وہ ہوتی ہے جو راستہ دکھاتی ہے اور جو رکشہ کرتی ہے آپ نے مجھے راستہ دکھایا آپ نے میری رکشہ کی مگر اندرہ گاندھی جی نے بھی مجھے راستہ دکھایا میری رکشہ کی تو اب میں آپ سے یہ کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ میری دونوں ماتاؤں کی یہ کرم بھومی ہے اور اسی لیے میں یہاں رائے بریلی سے چنانو لڑنے آیا ہوں رائے بریلی میں 20 بار چنانو 17 بار کانگریس جی تھی لیکن ایک بارہ میٹھی ہار چکے راہل کے لیے اب رائے بریلی میں طاقت سے پرچار کی کمان پریانکہ گاندھی نے سمحل رکھی ہے پرچار پریانکہ نے سمحلہ لیکن رائے بریلی میں جیت اتنی بھی آسان نہیں جسے دادی اور ماں کی کرم بھومی راہل کہتے ہیں دو دن پہلے ہی سماجوادی پارٹی کی ویدھایق منوچ پانڈے کے گھر راہل کے خلاف اترے بیجے پی کی ویدوار دینیش مرطاپ سنگھ کو لے جا کر چکربیو رچتے امیت شاہ پوچھتے ہیں کسی جنتہ دیتی ہے یا ماں تھا پیتا دینیش مرطاپ آنے کی آنے کے نیرنے کے پہلے چکربیو رچتے ہیں کی نتیجہ چار جون کو سامنے آ جائے گا